نمسکار فرینڈز میرا نام ہے پراغ اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وائلڈ اور رو نیچر دوستو اس چینل میں میں نیچر اور وائلڈ لائف کے بارے میں امیجنگ فیکٹس لے کر رہا تھا ہوں تو آج کا میرا جو ویڈیو ہے وہ والکنیک ارپشنز کے بارے میں ہے جو علاموکی ویسپورٹ کے بارے میں ہے ہم اس کے کچھ امیجنگ فیکٹس کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو میں سٹارٹنگ سے اینڈ تک آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جو علاموکی پرتفی کی ستح پر موجود ایک ایسی درار ہے جس کو پرتفی کا مک بھی کہا جاتا ہے جو علاموکی کے قارن پرتفی کے بھیتر سے گرم لاوہ گیس اور راہ خادی باہر آ جاتا ہے جو علاموکی کی وجہ سے اندر موجود سبھی پتار جم جاتے ہیں جن کو ہم جو علاموکی پروت کہتے ہیں جو علاموکی کا نام رومن دیپتہ والکین جو ایک اگنی کے دیپتہ تھے ان کے نام پر رکھا گیا ہے جب بھی پرتفی کے اندر موجود دو پلیٹیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں تب یہ والکینو زدپن ہوتے ہیں ویڈیو میں دیکھئے دور سے لیا گیا ایک درش والکین ایک ارپشن کا ہوای دوی پر موجود والکینو ہماری پرتفی پر موجود سب سے بڑا والکینو ہیں اور یا دیہا ہم سولر سسٹم کی اپنی بات کریں تو مارس پر موجود اولمپس مونس سب سے بڑا والکینو ہے یہ دیکھئے جو علاموکی ماؤنا لوہ جو علاموکی ہے ہوای دوی پر موجود اتنا چبردست ارپشن اس میں ہو رہا ہے لعبا کی ندی بہہ رہی ہے دوستو جو علاموکی کے تین مکھے پرکار ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ایکٹیو والکینو جن والکینو سے لعبا گیس جیسے گرمپدار تھمیشہ نکلتے ہی رہتے ہیں ایسے جو علاموکی کو ہم سکریہ یا جاگرہ جو علاموکی بھی کہتے ہیں ورتبان سمیہ میں ہماری پرتبی پر پانسو سے بھی زیادہ سکریہ جو علاموکی موجود ہیں اور یہ دیکھئے ایک اور والکینک ارپشن دیکھ سکتے ہیں کتنا خطرناک ارپشن ہے یہ دوستو دوسرا ہے ایکسٹنکٹ والکینو یہ ایسے جو علاموکی ہیں جو کئی سالوں سے شانت پڑے ہیں اور جن کی ویس فورٹ بند ہو گئے ہیں جیسے افریقہ کا کلی منجارو جو علاموکی ہے امریکہ کا چمبرہ جو ہے حبائی دویب کا منعکو ایران کا کوہ سلطان جیسے والکینوز اس میں شامل ہیں یہ والکینوز اب ان میں ویس فورٹ ہونا بند ہو گئے ہیں دیکھئے لعبا کی ایک ندی دوسرا تیسرا پرکار ہے دورمنٹ والکینوز جس کو ہم سبت جو علاموکی بھی کہتے ہیں یہ ایک طرح ہے کہ امرت جو علاموکی کی طرح ہی ہوتے ہیں جو کئی سالوں سے امرت یعنی کی شانت تبستہ میں پڑے ہوتے ہیں لیکن ایسے جو علاموکیوں کی جاگرت ہونے کی سمبابنہیں جادہ ہوتی ہیں اسی وجہ سے ایسے جو علاموکی کے آس پاس بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھئے کس طرح سے لعبا نکل رہا ہے لعبا کی پوری ندی بہرہی ہے جابا اور سماترہ کے بھی کراکا ٹو آنامہ کے ایک جو علاموکی ہے جو کئی سالوں سے شانت پڑا تھا اس کو صبح جو علاموکی میں ہی شامل کیا گیا تھا لیکن 1883 میں ایک آئیک یہ جو علاموکی سکریہ ہو گیا دیکھئے جب سکریہ ہوتے ہیں تو کس طرح سے ان میں ویس فورٹ ہوتے ہیں دیکھنے میں تو بڑا سندر درشی لگتا ہے لیکن باستہ میں اتنا ہی خطرناک ہے جتنا سندر دیکھ رہا ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لاوہ کی ندی بہرہی ہے کرم گیسیں نکل رہی ہیں اور کتنا انورمس ٹیمپریچر یہاں پروڈوس ہو رہا ہوگا دوستو اس کی وجہ سے بڑا ہی پرچن ویس فورٹ ہوا تھا جس کی آواج کئی کلومیٹر دور تک سنائی پڑی تھی اس جو علاموکی کی وجہ سے سمدر میں بہت ہی بھاری ماترہ میں لہریں اتپن ہوئی تھی اور یہ دیکھئے لاوہ کی ندی اتنی ویشال لاوہ ندی ہے اس میں والکنی کرپشن دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہوا میں کئی کلومیٹر دور تک فیلی تھی اس ویس فورٹ پر قریب چھتیس ہزار لوگ مارے گئے تھے اور پورا دیپ پوری طرح سے نشٹ ہو گیا تھا تو جو علاموکی ویس فورٹ دوستوں بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں جہاں ہوتے ہیں ماہ اس پاس پوری طرح نشٹ ہو جاتے ہیں دیکھئے مانہ لوہ کا ایک اور درش اس جو علاموکی سے اڑنے والی راہ قریب تین سال تک ہوا میں اڑتی رہی تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی ادھے ایش اس سے نکلی ہوگی تو تین سال تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہو پائی اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ڈورمنٹ فالکینو بہت ہی خطرناک والکینو ہوتا ہے تینوں پرکار کے والکینوز میں ڈورمنٹ فالکینو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں جو علاموکی سے نکلنے والا گرم لاوہ جہری ڈی گیس جلواش پر راکھ چٹان جیسے پدار پریابروں کو پردوشن کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہم آس پاس کی جو جبین ہوتی ہے وہ کرشی کرنے کے لائک بھی نہیں بچتی ہے دیکھیں ایک جو علاموکی ہے ویس فورڈ اس میں ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے اور اسی کی وجہ سے سمدر میں سونامی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آس پاس کے گاؤں اور شہر تباہ ہو جاتے ہیں جو علاموکی کی وجہ سے بھوکم بھی آتے ہیں جو بھی تباہی کا کارڈ بنتے ہیں جو علاموکی کی وجہ سے ہجاروں جیب جنتوں کا جیون بھی نشٹ ہو جاتا ہے پورے پورے جنگل نشٹ ہو جاتے ہیں دویپ نشٹ ہو جاتے ہیں کاربنڈہ ایک سیٹ کا بہت بڑے پیمانے پر اس سرجن ہوتا ہے ملوے کا پرباہ ہوتا ہے اس کے کاران ٹھنڈے پانی کے جھرنے گرم پانی میں پرورتت ہو جاتے ہیں اور یہ واتابرن میں گرمی کو بڑھا دیتا ہے لیکن دوستو یہ ایک نیچرل پروسس ہے اس کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے یہ پلینیٹری لیول پر ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے پرباہب ہوتے ہیں جو مانب اور سبھی جیووں کے لیے ہانی کارک ہی ہوتے ہیں دیکھئے اس طرح سے جولہ مکھی ہے ویسپوٹ ہو رہا ہے اور ایک فلیم نکل رہا ہے پورا بھارت میں کیبل ایک ہی سکری جولہ مکھی موجود ہے جو کہ بیرن آشلینڈ پر موجود ہے اس میں آپ لعبا کو دیکھ سکتے ہیں لعبا کی کس طرح سے ندیاں بنی ہوئی ہیں لعبا کے بہنے کی کارانر الٹے آگار کا ایک پروت بن جاتا ہے جس کے اوپری بھاگ یعنی مکھ میں سے دھوہ نکلتا رہتا ہے اور یہ ایک اور درش جولہ مکھی ویسپوٹ کا دنیا میں سب سے بھیانک جولہ مکھی انڈونیشیا کے آئیلنڈ بالی کے انگوگ پربت پر موجود ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے گیسز نکل رہی ہیں اس میں سے جولہ مکھی کے نیچے بہتی بڑا لعبا کا تلاب ہوتا ہے اس میں آپ دیکھئے اور یہ سمدر کے نیچے کا ایک جولہ مکھی ہے بولولو کے مادیم سے اس میں سے گیس نکل رہی ہیں اور یہ ستہ پر موجود جولہ مکھی کا ویسپوٹ انڈونیشیا میں موجود یہ جولہ مکھی سن 1963 سے مرت عوستہ میں ہے لیکن اب وہاں پر پھر سے حلچل شروع ہو گئی ہے اور دوستوں بہت ہی خطرناک طریقے سے اس کا ویسپوٹ ہوتا ہے یہ دیکھئے ایک اور والکینک ایر اپشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں جولہ مکھی کے مکھ کو کریٹر کہا جاتا ہے جب جولہ مکھی کا کریٹر بڑا ہو جاتا ہے تب اس کو کلوڈور کہا جاتا ہے اور یہ سمدر کے کنارے اس تھے جولہ مکھی دیکھئے اس طرح سے سمدر کی لہرے میں آ رہی ہیں اور اس کے لعبہ کو شانت کر رہی ہیں جو جولہ مکھی دس اجار سال اور اس سے زیادہ دیر تک شانت یانے کی مرت عوستہ میں رہتا ہے اس کو مرت جولہ مکھی کہتے ہیں پرشاند محساگر کے دونوں طرف جولہ مکھی کی بیلٹ بنی ہوئی ہے جس کو وشیو کی سب سے بڑی جولہ مکھی کی بیلٹ کہا جاتا ہے اور دوستوں اس میں کچھ کچھ سمیں کے انترال پر کہیں نہ کہیں جولہ مکھی کے ویسپوٹ ہوتے رہتے ہیں آئے دن ہم سنتے ہیں جسے سمدھ میں سونامی بھی آتی ہیں دنیا کا سب سے بڑا جولہ مکھی بربت ایکوارڈور میں موجود ہے جس کی انچائی قریب انیس ہزار چھے سو تیرہ فیٹ ہے اور یہ والکینی کرپشن کا ایک سندر درش دوستوں اسٹرومبولی آئس لینڈ اٹلی پر موجود ہے اور یہ وہاں کے چار پرمک والکینوز میں سے ایک پرمک والکینو ہے اور یہ ماؤنا لوہ جولہ مکھی ہے جو کہ ہوای آئس لینڈ پر ہے ایک سو بیس کلومیٹر کی ادھکتم چوڑائی تک یہ فیلہ ہوا ہے اور پانچ سو دو سو اکیتر کلومیٹر سکوئر کا اس کا چھے تر فل ہے اتنے چھے تر فل کو یہ کور کرتا ہے ورطمان میں قریب پندروں سو سے بھی زیادہ جولہ مکھی ہیں ان میں سے قریب پانسو سے بھی زیادہ جولہ مکھی سکری ہیں اور یہ آئس لینڈ پر اس سے دیکھ جولہ مکھی ویس فورڈ یہ بھی آئس لینڈ کا ایک درش ہے یہ گواٹی مالا جولہ مکھی انڈونیشیا میں ایک جولہ مکھی ویس فورڈ نیوزی لینڈ کا ایک سبت جولہ مکھی اور یہ ایکٹیو والکینو کا ایک درش ہے اور یہ لاوہ فیلڈ کس طرح سے پروڈوس ہوتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں والکینک ارپشن یہ مائن والکینو ہے فلیپینز کا دوستو کاغوشیما جاپان کا یہ ایک پرمک جولہ مکھی ہے جس میں سمیں سمیں پر ویس فورڈ ہوتے رہتے ہیں اور شہر کو بھی اسی نام سے جانا جانتا ہے ماؤن فوزی ٹالس جولہ مکھی ہے جاپان کا بہت ہی سندر جولہ مکھی پر بتائی اور یہ والکینک ارپشن کا ایک درش ہے سینٹ ہیلینس نامک جولہ مکھی دنیا کی سب سے زیادہ سکری جولہ مکھی ہے جو امریکہ میں اس تھے تھے اور یہ جولہ مکھی سے نکلتا ہوا دوہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرچند ماترہ میں گیسز اس سے نکلتی ہیں جاپان کا فوجیہ جولہ مکھی اس دنیا کا سب سے سندر جولہ مکھی ہے جو کی ایک سبت جولہ مکھی ہے لیکن پھر بھی جاپانی لوگ ہر بقت جولہ مکھی کے آس پاس ہی رہتے ہیں اور یہ سمودر میں جب جولہ مکھی ویس فورٹ ہوتا ہے تو کس طرح سے گیسوں کا اُس سرجن ہوتا ہے ایمیشن ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلبلوں کے روپ میں گیسز نکلتی ہیں جولہ مکھی کے نیچے موجود پھگلے ہوئے پتھر اور گیس کو میگما کہا جاتا ہے اور یہ دیکھیں سمودر کے اندر یہ جولہ مکھی ویس فورٹ کا درش ہے کہ کس طرح سے دھوہاں نکل رہا ہے گیسز ریلیز ہو رہی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا شاندار درش ہوائی جاس سے لیا گیا سندر درش ہے ایک جولہ مکھی کا دوستو جیرو سے دو سکوئر فیٹ والے جولہ مکھی کو سکری جولہ مکھی کہا جاتا ہے کتنا سندر درش ہے ایک جولہ مکھی کا سندر ہے پرندو خطرناک بھی بہت ادھیک ہے اور دوستو آگے دیکھئے آپ میپ میں کہ ڈیفرینٹ کنٹریز میں کتنے کتنے والکینوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو کیسا لگا آپ کو میرا آج کا یہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو پیز لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تو دوستو آپ سے پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے جانکاری کے ساتھ نئے امیزنگ فیکٹس کے ساتھ تب تب خوش رہیے گا اچھے سے رہیے گا Thank you very much